موسیقی 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 کی جو میڈ ہیں وہ آکے بار بار لہجے میں بات کر رہی ہوتی کہ بلدہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا پڑی لکھی ہو رہت ہے کوئی سمجھ گیاں چیز کی تو ان لوگوں کی طرف سے جب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس میں امن ہو اور پیس فلی چیزوں کو آگے لے کے جائے جائے تب تک بلج ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے یہ لوگ اسی طرح کی تخریقاری کرتے رہیں گے مارتے رہیں گے پٹھتے رہیں گے لوگوں کو جان سے مار لیں گے لوگوں کو اس جگہ پہ ماریں گے جس کا کبھی کوئی چصور نہیں کر سکتا اور ایسی ایسی عذیت دیں گے جو میرا خال میں تو کسی کی بات کی بات ہی نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر مقدمے چلا ہے ہمیں جیل میں جا تو بھائی آپ کو جیل پیچھ کے کس نے کیا کر لیا آپ کا آپ لوگوں کو تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا تھا پورے ایسی لگا بھا گا جس پر کس فیش چاہت رہے ہیں صبح اور دیتے تھے تو دبیر کا کھانا گھر سے آتا تھا کہ پیر کو دیتے سے تو دات کھانا دات کو دیتے سے صبح ناشتہ ہی ہے تو انتہائی بھی آئی تی زندگی گزار رہے تھے اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دو دن اندر رہ کے آنکے باہر رونا شروع ہو جاتے ہیں تو رونے کی بھی کوئی ریزنس ہیں اس طرح نہیں رونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے گھر والوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کے بچوں کو سواتی صاحب کو دیکھ لیں پر چتہ سال کی عمر میں آج بھی کڑے ہیں وضالت کے بعد تو یہ ایک ایسی اس میں انہوں نے گھنبر گھیری میں فساد دیا ہے پاکستان کو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان کا اس میں سے نکلنا انلیس انزنٹل الیکشن ہونی جاتے ایک جماعت آنی جاتی اور وہ حکومت سنبھال نہیں لیتی بہت زیادہ ضروری ہے حکومت کا سنبھال نہ کسی ایک جماعت کا دوائے اس سے بہت مشکل ہو جائے گی صحیح مصر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور آپ جیت نہیں سکتے اور دوسری بات یہ کہ ویکٹمائزیشنز دونوں چیزیں آپ سے حکومت چل نہیں پا رہے ہیں میری بہن مصرط فرما رہی ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ایک طرف سے وہ خود ایڈمنٹ بھی کر رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایڈمنٹ کرتی ہے اور احترام کرتی ہے اپنے اداروں کا بہت دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں اور جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہم سے چل رہی نہیں ہم الائے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں گورنمنٹ نہیں چل رہی خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ میں ان کے لیے بارود بچھا کر جا رہا ہوں جو جو خان صاحب نے دیکھیں خان صاحب نے پلیز آپ مجھے بات کرنے دیجئے خان صاحب نے جب آپ کہہ رہی تھی بہت ساری غلط باتیں تو میں نے آپ کو نہیں ٹوکا ٹوک لیتی نہیں کیونکہ زیادی بات آپ جھوٹ بولنے کے آدھی ہو تو میں کیسے ٹوک لیتی میرے اندر جو نا اتنا برداشت ہے میرے اندر برداشت ہے کہ میں سنتی ہوں اور پھر بات کرتی ہوں تو مسئلہ یہ کہ خان صاحب نے جو جو ایگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیے اور دیگر جو دوست ممالک ہے ان سے کیے تو خان صاحب پہلے تو کہا کرتے تھے کہ میں نے اگر آئی ایم ایف کے پاس چلا جاؤں تو خودکوشی کرلوں گا خودکوشی تو خیر وہ کر نہیں سکتے باتیں ہی بنا سکتے بعد اراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو انہوں نے معاہدے کی اس پر ایمپلیمنٹ نہیں کیا جب ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ پرابلمز کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کے لیے بھی اور جب گورنمنٹ کو پریشانی ہوگی تو یقینی سی بات ہے کہ وہ عوام کا تو ایمپیکٹ پڑے گا دوسری بات میری بہن فرما رہی ہیں کہ انہیں دو چار سیٹیں ملیں گی میں آپ پہ واضح کر دوں کہ پنجاب کے اندر آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑے بھاری مارجن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہرایا ہے یہاں خان صاحب جو ہے نا لڑ رہے تھے تو ملیر کے اندر جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے انہیں بڑے بھاری مارجن سے میری بہن ہرایا ہے ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا کوئی سرخاپ کے پر نہیں لگے ہوئے کہ ساڑھے تین پونے چار سال میں جو آپ نے شہد کی ندیاں بہائی ہیں جس سے خان صاحب کو ووٹ ملیں گے صرف کہنے سے نہیں ہوتا بلکل میں کہتی ہوں کہ وہ بلکل الیکشن ہونے چاہیے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور میری قیادت نہ بھاگتی ہے نہ بھاگ رہی ہے انہوں نے اس وقت بھی کہا ہے کہ جی اگر چاہتے ہیں الیکشن تو ہم لوگ بلکل تیار ہیں تو بلکل یہ قطعی اپنے ذہن سے نکال دیجئے میں کسی اور پولٹیکل پارٹی کی بات نہیں کروں گی پاکستان پیپلز پارٹی ہموں وقت تیار ہیں کل کے الیکشن آج ہو جائیں ہم لوگ تیار ہیں ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے وجہ لیکن یہ ہے کہ اگر میر صاحب الیکشن دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں ہو جاتے ہیں فرض کریں کے پی کے اور پنجاب میں ہو جاتے ہیں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے دیکھیں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور پھر الیکشن ہوتے ہیں دیکھیں پھر جرنل الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بھی تو انگلیاں اٹھیں گی نا کہ یہاں پہ کس کی گورنمنٹ تھی اور فلاں ہوا تو پھر دوہزار اٹھارہ والا ہی اگر الیکشن لڑنا ہے تو خان صاحب کو ویسی پلیٹ میں ادارے رکھ کے دے دیں کہ جائیں جی آپ دوبارہ جو ہے نا ملک کا بیڑا غرق کریں جو ساڑھے تین پونے چار سال میں کیا اور اس پر کھلوار کریں آنسل صاحبہ اب آپ کی باری ہے اور آپ کی بات سنی جائے گی اور ملک کا بیڑا غرق کیا ہے خان صاحب نے وائٹ پیپر بھی جاری کیا آپ نے کیا کہیں گی مجھے لگتا ہے ایسے امیر صاحب کہ ہم نے سارے تین سال پونے چار سال حکومت نہیں کی بلکہ ہم پچھلے چالی سے پچاس سال سے حکومت کر رہے ہیں اور یہ لوگ بچارے ابھی آٹھ دس مہینے ہوئے ان کو آئے ہوئے اور انہوں نے آنکھ دیکھا کہ ساری حکومت کی قائع پرارک کی بقول ان کے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اسے جال بچھاٹ جائے رہا ہوں میں ان کی کریکشن کے لئے فرما دوں کہ یہ بات احساس دار میں کی تھی ایٹین کے الیکشن میں جب وہ حکومت ان سے لی گئی تھی اس طرح میں نے کہا تھا میں ایسے جال بچھاٹ جا رہا ہوں کہ آنے والے حکومت تین سال تک اس جال میں سے نہیں نکل سکے گی اور وہ ابھی یہی خیر وہ اس میں تو ہمارے اس میں تو جو بیڈ لکھ تھی وہ یا اس کو گوڑ لکھ کہنا چاہیے بلیسنگ ان ڈیز گائز کے کرونا آگیا اور اس کی وجہ سے بہت ایکانومی پوری دنیا کی نیچے سے لگے لیکن ہم لوگوں نے جس طرح محنت کی اور جتنا سنسبلی جو سب سے بہت چیز سنسبلی جس طرح ہم چلے ہم نے نہ صرف ہم بات کو روکا بلکہ لوگوں کو پروائیڈ بھی کیا وہ چیزیں ہم نے سمارٹ لوگ ڈان کیا تھا اس کی وجہ سے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ ہو گیا اور ہم ماشاءاللہ آگے نکل آئے اور ہمارے انڈسٹری اوپر چلی گئی ہمارے ایک پورٹ اوپر چلی گئی ہندر پرسنٹ پر انڈسٹری کام کر رہی تھی سمجھ کی پیٹھنے دیکھ لیں گارمنٹ سے دیکھ لیں فیصلہ بات دیکھ لیں ہر جگہ کام ہو رہا تھا بہت سیزی سو رہا تھا ریمیٹنس بڑھ رہی تھی ہماری ریزر بہت زیادہ بڑھ گئی اس کی ریزن بھی تو بتائیے نا آپ کے بات پیٹھ رہی ہے جو کرز اتارا وہ بھی شہد پینی حکومت تھی پورے اس میں پاکسان کی سکتے میں سب زیادہ کرز بھی تو لیا یہ بھی تو بتا دیجئے تو یہ بہت امپورنٹ چیزیں ہیں جو پیٹھ آئی کی گورنمنٹ نے کی اس کے ساتھ سب غریبوں کے لیے سائے سے کام کیے جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے سوچے اور نہ کبھی کسی نے کیے یہ بات ان لوگ کی سمجھ میں نہیں آئی گی بے نظیر ان کا سپورٹ کے لوگ کر رہے تھے لیکن ان کے اس میں بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ تو ظاہر ہے بے نظیر کی نیت تو بہت اچھی کی جب اس نے شروع کیا تھا لیکن جو لوگ ہینل کرتے ہیں ان کی طرف سے میں کہوں گی کہ بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں بہیمانیاں ہوئیں کہ ایس بی آر میں کام کرنے والا آدمی جو اس کے پاس آٹھ سو شنافتی کار نکل رہے ہیں تو اس طرح کی چیز سے ہوتی ہے اس کے اوپر کافی دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ کو بھی اور ان کے جو لوگ ہیں جیسے مسارد بیٹھی نہیں ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ کون بہیمانی کر رہے ہیں اور کون چھیک طریقے سے چلا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب ہماری گورنمنٹ کو ٹاپر ڈاؤن کیا گیا کیونکہ بری دنیا سے نظر آ رہا تھا کہ ماشاء اللہ پاکستان جو ہے اجائی کی طرف جانے لگا ہے کہ ایسا نہ ہو ہمارے جانے کے بعد جو فگر جائی ہے وہ سکس پائنٹ پہ تھا پاکستان تو ہم نے کوئی جال نہیں بچھایا تھا جال ہم نے بچھایا تھا جال ہم نے بلکل نہیں بچھایا تھا بڑی مہربانی اس پر 10% کا صرف کو تھا کہ ہم پیٹر کی قیمت ہم نے کام کردی 10% بھی نہیں 10% اس کا حوالہ آج تا کلو مچا رہے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں ان کو نہ کوئی پیسہ دے رہے ہیں نہ فرینڈلی بھنس دے رہے ہیں بڑی مہربانی نظرط باہی صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی ناظرین انساء گردن موسیقی